سامین آج آپ کی ملاقات ایک بہت دلچسپ شخصیت سے ہے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا آپ بہتر کریں گے کہ وہ معروف زیادہ ہیں یا دلچسپ زیادہ ہیں مجھے تو دونوں ہی باتیں برابر برابر کی نظر آتی ہیں یہاں تشریف اکتی ہیں محترمہ اختر اننسا یا اگر میں دفتری زبان میں نام لوں تو کہوں گا پروین اختر ریڈیو آرٹسٹ شاید یہ تعرف آپ کے لئے کافی نہیں ہوگا آپ ان ناموں سے انہیں نہیں جانتے ان کی آواز سے پہچانتے ہیں اور بالخصوص ان کے خط ہے دیکھئے یہ کہہ کہا تو آپ کا جانا پہچانا کہہ کہا ہے جنہیں آپ منی با جی کے نام سے جانتے ہیں تو آج منی با جی یہاں تشریف اکتی ہیں آئیے ان سے گفتل کریں منی با جی آپ سامین سے ہمارے مخاطب ہوں اچھا اسلام علیکم سب سننے والوں کی خدمت میں اور خاص طوصہ آپ کے خدمت میں شکریہ تو آج آپ کیا پوچھنے والے تھے سوال مجھے کرنا ہے اس کی نہیں ہوتی جو پہل کر لے وہ سوال کرے گا تو آپ کا سوال یہ ہے کہ میں کیا پوچھوں گا تو میں آپ سے ہی پوچھوں گا سب سے پہلی بات تو آپ یہ بتائیے کہ ریڈیو سے آپ کا تعلق کب سے ہوا کتنی مندت ہوئی تو آپ ریڈیو اسٹیشن کی عمر معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ کی عمر ریڈیو اسٹیشن پر ریڈیو اسٹیشن پر پہلیو کہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن چوالیس سن چوالیس میں آپ ریڈیو میں آئی تھے دلی سے آغاز کیا تھا دلی سے تو آپ جب ریڈیو تشیف رائی تھیں تو کیا ارادہ تھا آپ کا کہ کیسے پروگرام کریں گی کون سے پروگرام کریں گی کچھ ذہن میں تھا پہلے بلکل بہت ذہن میں تھا بہت سے چیزیں آتی تھی ہمیں سنتے تو ہم بہت تھے ہر پروگرام سنتے سے ہم اس طرح بھی بولتے گانا سنتے تو ہم سوچتے ہم گاتے بھی لیکن وہ زمانے میں ہم بھلا لڑکیوں کو کوئی گانے دیتا مار مار گے تو کچھ آگے ہوا بھی تھا کبھی جب گیا آپ نے ایسا ہوا ہے تو ابھی ہم آپ کا گانا بھی سنوائیں گے گانا آپ نے گئی آپ نے گئی آپ آپ گانا نگائیے تو یہ بتائیے کہ آپ نے ریڈیو پر پہلا پروگرام جو کیا تھا کچھ یاد ہے کم سا کیا تھا یہ بلکل یاد ہے کیا تھا بتائیں وہ جناب پہلا پروگرام یہ تھا کہ ہم نے الہم شریف سنائی تھی اور بہتزاد صاحب کو آپ جانتے ہوگے ان کی گود میں بیٹھ کے سنائی تھی اچھا اچھا جب ہمیں لگ گوڑیا کہتے تھے اچھا اچھا گوڑیا کہتے تھے تو آپ کو گوڑیا کا لکب زیادہ پرسند ہے منی با جی جب تک اب بہت زندہ رہے تب تک اب بہت زندہ رہے تب تک اب بہت زندہ رہے اچھا اچھا آپ نے یہ ایک اور نئے باپ کا آغاز کیا تو قبل اس کے کہ اس کی تفصیلات میں جائیں کہ ریڈیو پر آپ نے کیا 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 اور کب سے بابست کی رہی وہ تو پوچھیں گے ہی آپ نے ابھی فرمایا جب تک اب بہت زندہ رہے کچھ آپ اپنا ذاتی یعنی گھرے لوز زندگی کے کچھ تھوڑا سا پس منظر بتا دیں سننے والوں کو تاکہ پھر یہ فنکاران آگو تو تو باز میں ہی ہوگی کچھ آپ کی ذات سے بھی متعارف ہو جائیں آپ کہاں پیدا ہوئیں کس شہر کی رہنے والی ہیں اور کچھ خاندان وغیرہ کے متعارف پیدا تو ہم ہوئے تھی شملیم 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 پہاڑ پہاڑ وہ گانہ آپ نے سنے جیا شملیم پہاڑ شملیم پہاڑ بلکل بلکل تو آپ تو شملیم پیدا ہوئی تھی یا ہنچے پہاڑ ہنچے پہاڑ پہ ہوئی تھی اچھا ٹھیک اور اور پھر اس کے بعد کہاں کہاں آپ ہمارے والد نام بتایا ہمارے والد کا نام تھا منظور حسن منظور حسن اور ہمارے دالہ کے نام تھا محمد حسین خادم وہ شاہری سے انہیں شوق تھا تو اسی ماں صاحب کی شاہریت تھے اچھا تو جناب زیادہ جو تھے وہ دہلی میں کاروبار کیا کرتے اور ہمارے والد جو تھے وہ شملی میں کیا کرتے تو ہم لوگ جب دہلی آتے تھے سردیوں میں تو وہاں جرح اپنا شوق پورا کرنے تھے ریڈیسٹیشن جانے آنے اور گرمیوں میں شملی چلے جاتے تو شروع شروع میں ریڈیو سے آپ کا جو تعلق تھا وہ پرمننٹ آرٹسٹ کی حسن جی نہیں پرمننٹ آرٹسٹ کی حسن تو ملنیوازی آپ کو کچھ یاد ہے پیدائش آپ کی کس سال ہوئی تھی عمر کتنی ہوگی اب آپ کی ہم بتا سکتے ہیں جھوٹ بتا ہے صحیح بتا ہے اچھے دیکھئے اگر آپ جھوٹ بولنا پسند کرتے ہیں جھوٹ بتا دیئے اور سچ بولنا تو سچ بتا ہے سچ بتا ہے میں ایسا ہم کا یاد ہے کہ شاید ہم اٹھائیسے انتیس میں پیدا ہوئے انتیس میں تو آپ تقریباً یعنی چالیس اکتالیس سال یہ تو آپ نے سچ بتایا جھوٹ بھی بتا دیئے نہیں جھوٹ بھی بتا دیئے سنید صاحب اس لئے ہم بچارے نے آپ کو سچائی کے یقین یوں دلانے ہم اپنی کہ ہمیں دیلی کا جو کاروباردادہ کو ملا تھا تو وہ سنتیس میں ملا تھا اچھا تو جیسے بڑے بڑیاں کہتے ہیں کہ بچی بڑی خوش نصیب ہے بلکک تو آپ بہت خوش نصیب صاحب ہے جاہر ہے اور کیا بہت خوش نصیب تھے اچھا تو یہ خوش نصیبی جو ہے اس سے تو انکار نہیں ہے لیکن آپ خود کچھ اپنا ذاتی تاثر بھی بیان کریں گے سلسلے میں کہ لوگ تو آپ کے قیقہوں پہ بڑی داد دیتے ہیں اور بہت ہستے ہیں انہیں بڑی معصومیت اس میں نظر آتی ہے کچھ ان قیقہوں کے پیچھے آپ کا اپنا احساس کیا ہے اپنا احساس بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ویسے تو بہت سنجیدہ طبیعت کے ہیں یعنی اب ہم نے اپنے آپ کو ڈھال دیا ہے ذرا تو یہ کافی پرکٹس کیا ہے یہ پھر آ رہا ہے رک نہیں رہا ہے یہ اثر عادت بن گئی ہے ہرین کے پہلے یہ عادت نہیں تھی تو ہم آہینے کے سامنے کھڑے ہو کے بڑا کوشش کیا کرتے تھے کہ کس طرح ہسنا چاہیے کیونکہ سنا کرتے تھے کہ روتوں کے ساتھ کوئی نہیں روتا ہوتے کے ساتھ سب ہستے بلکل صحیح بلکل صحیح وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی اس لئے ہم نے اپنے آپ کو اس طرح ڈھال دیا ہے اس طرح ڈھال دیا ہے ویسے آپ کی اصلی شخصی ہے جو اندر چھپی ہوئی ہے کچھ اس کے متعلق بھی بتایا ہے وہ اس کو کون دیکھتا ہے خوائف صاحب لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں اے بہن جڑا ہس کے تو دکھا دو میں فیلو میں اکثر ہم سے سوال ہوتا ہے کہ جڑا ہس کے دکھا دو بلکل صحیح تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گرم آفون کی چابی بھر دو ریکارڈ لگا دو بلکل صحیح کیونکہ یہ کوئی نہیں دیکھتا نہیں کہ دل میں اندر کتنا دکھ ہوگا اس کو یہ کوئی جانچنے کی کوشش نہیں کرتا بلکل صحیح صحیح یہ تھی ظاہری چیز ہے ہم بھی سوچتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز جو چاہتا ہے اس کو دے دو بلکل صحیح ہماری شخصیت جو ایسے اندر چھپا کے رکھیں اور یہ ظاہر کے قہقہ جو ہیں اس سے لوگوں کو ہساتے رہیں اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میں بہت سنجیدہ رہتی تھی اور کمرے میں بند ہیں اپنے کنڈی لگائی بھی ہے لیتے ہیں نہ محفل میں جانا نہ کسی سے بات کرنا صرف یہ ایک احساس تھا ہمارے ذہن پر کہ ہم اتنے سے ہیں ہمارے برادر کی عمر کی لڑکیاں وہ ہم سے لمبی لمبی ہو گئی ہے یہ سب جو چیزیں تھیں تو یہ ہمارے ذہن پر بڑا اثر ڈالتے ہیں تو ہمارے والد اللہ وقش بہت اقل منت ہے اس لسلے میں وہ ہمیں لے جایا کرتے تھے بازار جیسے لے گئے تو کسی ایسی جگہ سے انہوں نے گزارا جہاں بہت سے ایسے فقیر پڑے ہیں پہج جن کی ٹان نہیں ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہے کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ ہم کو دکھاتے ہوئے اللہ میں نے تمہیں کتنی بڑی چیز دی ہے یہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں اور یہ دیکھ نہیں سکتا ہے یہ دنیا کی نعمتوں کو نہیں پہچان سکتا تو یہ چیزیں جو تھیں یہ میرے ذہن میں بہتتی چلی ہیں اور اس نے میرے وہ جو احساس تھا احساس سے کم تری اس کو نکال پھیں گا ٹھیک ہے ویسے منی با جی آپ نے باتیں ایسی کھیں کہ دل ہمارا اب دکھنے لگا ایک قیقہ ہو جائے ہاں اس کی توافی کرنا کریں یہاں تو اگر ہمارے آنکھ میں آنکھوں بھی آئیے تو قیقہ ہم اس وقت بھی لگا دیں گے کامیاب زندگی کے یہی معنی ہے کہ غم اندر چھپایاں گے بلکل صحیح آپ نے کہا اور اس سے تو ہمارے بہت سے ساتھی بھی متفق ہوں گے اپنے زندگی کے تجربات کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو یقیناً آپ کا یہ کہنا بہت مفید مشورہ بھی ہوگا کہ غم اندر اور مسکراہتیں باہر رکھنی چاہیے آپ نے اب سے پہلے تھوڑی سی گفتگو جو آپ سے ہوئی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ کچھ شائری وغیرہ سے بھی آپ کو دلچسپی رہی ہے ہاں ہے وہ تو ورسے میں ملی رہی ہے ورسے میں ملی ہے تو پہلے تو آپ دادہ جان سے میں بہت متاسک تھی تو اس کی وجہ سے کچھ شوق تھا یہ کب ہوا آپ کو شوق شائری ہے بس یہ اسی زمانی کی بات ہے دہلی کی کیونکہ دادہ کے ساتھ ہم زیادہ رہا کرتے تھے مشاعروں میں جانا بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرنا خاجہ حسن نظامی تھے خاجہ محمد شفی تھے تو ان لوگوں کی محفلوں میں دادہ ہمیں اپنی ساتھ رکھا کرتے تھے تو وہ چیز ہمارے سے ہمیں زیادہ شوق ہوا ہے آجا ویسے آپ مشاعروں میں جا کے داد بھی دیا کرتی ہیں نہیں داد نہیں دیتی ہیں اس لئے کہ داد دینے سے کوئی فائدہ نہیں آواز وہاں تک جائے گی نہیں اور بھی اگر جاتی بھی آواز تو کوئی یہی سمجھتا ہے بچی بول رہی ہے وہ آواز نقل ہوا رہی ہے اس لئے کوئی فائدہ نہیں بالکل صحیح بات آجا تو تخلص آپ نے کیا رکھا تھا بھائی پہلے پہلے ہم نے رکھا تھا اختر 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 النسان کیونکہ ہمارے پیدا شنام تھا تو اسے ہم نے پڑھا کے اختر کر دیا اختر النسان اختر اب آپ پوچھوں گا پروین اختر کیوں رکھا میں یہ نہیں پوچھوں گا میں تبھی کہوں گا کہ تخلص رکھنے کے بعد پھر آپ نے کچھ شیر بھی کہے ہوں گے شیر کہے تو وہ کچھ شیر سنائی کچھ یاد ہے آپ شیر بھی اس زمانے میں جو سب سے پیدا شیر ہم نے کہا تھا وہ تھا وہ پتہ نہیں جا تھا یاد نہیں آگا آپ یاد کر کے بتائیں سننے والے بڑی دلچسپی سننے والے آپ یقین کیے ایک شیر تھا اپنے دائرہ کو لکھے بھی آپ کا شیر جب سننے والے تو داد دیں گے اور ان کی داد بھی آپ تک نہیں پہنچ سکے گی لیکن داد دیں گے ضرور وہ آئین دافتے آپ کو بتا چلے گی اجھے سنیں وہ شیر تھا میں دادا ہی کو لکھا تھا انہیں ان زمانے میں کسی اور جذبے کا ذہن میں نہیں آتا تو دادا ہی کو لکھا تھا شملے سے خط اس میں لکھا تھا یاد دادا آرہے ہیں کیا کروں ہائے جی غمرہ آرہا ہے کیا کروں یہ تو بہت اچھا شیر سنایا ہے آپ نے ایک آت قطعہ وغیرہ بھی آپ نے کہا وہ سنائے ایک آت قطعہ اور کچھ سنجیدہ شیر کوئی اچھا یعنی وہ آپ کی بات غزل بھی سنائے غزل بھی سنیں گے غزل نے آدیفٹ پہ لما تھا گئے اچھا تو یہ تو خیر ٹھیک ہے دادا جان کو آپ نے پہلا شیر لکھا تھا اور یہ سنا دیا لیکن کو غزل اس کے کچھ اشار کوئی اور قطعہ وغیرہ سنائے دیکھیں غزل بھی سنیں گے اس وقت یاد نہیں آرہی کیوں نہیں یاد آرہی ایک قطعہ ہے اگر آپ سننا چاہیں بسم اللہ بسم اللہ قطعہ سنائے چاننی رات میں دیکھا ہے یہ میں ہاں ٹھیک آپ سنائے چاننی رات میں دیکھا ہے یہ میں نے اکثر چاننی رات میں دیکھا ہے یہ میں نے اکثر ریت کے ذرے چمکتے ہیں ستاروں کی طرح واہ ریت کے ذرے چمکتے ہیں ستاروں کی طرح مجھ کو احساس جب ہوتا ہے بہت دور ہو تم عشق آنکھوں سے تپک جاتے ہیں ستاروں کی طرح بہت اچھا ستاگاہ امانی باجی اگر یہ ترنم سے آپ سنا دیں نہیں بھائی ترنم سے نہیں چلے گی بات لیکن ترنم سے تو بہت اچھا سنائیں گے نہیں آجا ترنم سے کوئی دوسری غزل سنا دی دو ایک شئر ہی سہی دوسری غزل نہیں آتی ہمیں بھائی تو یہی سنا دیں آچھا تو یہی سن دیں چاندنی گات میں دیکھا ہے یہ میں نے اکسر رہ کے ذرے چمکتے ہیں ستار مجھ کو احساس جب ہوتا ہے بہت دور ہوتا ہے مجھ کو احساس جب ہوتا ہے بہت دور ہوتا ہے آنکھوں سے اب آپ داعت پر بھی تو ہس گیا ہے ہے شکریہ کیا چاہیے کہ آپ سنجھے گے میرا مزیدہ کرا ہے نہیں بہت دور ہی ترنم سے ہوتا ہے بائیسے صاحب بہت اچھا قطع سنایا آپ نے اب کچھ ملنی باجی ریڈیو کے سنیے لوگ مجھے شاعرہ تسلیم نہیں کرتے نہیں شاعرہ تسلیم کریں گے مشاعرے میں بلائیں گے بھی لوگا نہیں بلائیں گے دیکھیں آج آپ کا قطع سن لیا ہے لوگوں نے اور اب مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بلائے جائے گا نہیں اب کچھ ریڈیو کے پروگرام کے مطالب ہو جائے باسی فرمائی تو آپ یہ بتائیں کہ ریڈیو میں آپ نے جو بچوں کے پروگرام زیادہ کیا ہے لڑکے لڑکی کا کریکٹر کیا ہے کوئی ڈراموں میں بھی حصہ لیا ہے بہت کوئی ڈراما جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہو ہمیں وہ ڈراما پسند تھا سہیدے حویر اس میں کیا آغاشر کا ڈراما تھا اس میں آپ کا کیا تھا کردار اس میں تھا لڑکے کا تھا کچھ اس کے مقالمات یاد ہیں نہیں ایسے یاد نہیں رہا اچھا اور اس کے علاوہ بھی اندازن کتنے ڈراموں میں آپ نے شرکت کی ہوگی بہت سینچری بن گئی بن گئی اچھا اور یہ بچوں کا جو پروگرام ہوتا ہے یہاں پر تو آپ مستقل کر ہی رہی ہیں بچوں کا پروگرام اس سے پہلے ریڈیو پر اور کون کون سے بچوں کا پروگرام دلی وغیرہ میں بھی کیا تھے دلی میں بھی ہم یہی بچوں کا پروگرام کیا کرتے تھے اچھا یہاں جو بچے آتے ہیں وہ آپ سے بہت معنوس نظر آتے ہیں ریڈیو پر جب پروگرام کونتے ہیں تو واقعی بھی ہوتے ہیں وہ معنوس آپ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو واقعی ان کی اتنی محبت آتی ہے جتنی آپ ریڈیو زاہر کرتی ہیں بچے تو اچھے لگتے ہیں اور محبت خامخہ ہی پیدا ہو جاتی ہے یہ صحیح یہ ہے اور رہا یہ کہ بچوں کے ساتھ کچھ بڑے بیمان ہو سکتے ہیں یہ بالکل صحیح کیونکہ ہم جب راستے میں چلتے ہیں تو لوگ آوازیں بہت دیتے ہیں مونی با جی آپ ایسا کریں ایک ٹیپ ریکارڈر چھوٹا سا اپنے پاس رکھیں اور اس میں وہ آواز میں ریکارڈ کرتی رہا کریں اور مونی با جی ہم نے سنا یہ کہ آپ کو گانوں سے بھی کوئی دلچسپی ہے گانوں سے سننے سے سننے تو بہت دلچسپی سننے سے تو ہے وہ تو ابھی ہم آپ کو سنوائیں گے اس کے بعد نغمہ کوئی غزل جواب کہیں گے آپ کی پسند کی اگر ہوئی تو سنوائیں گے آپ سے آپ کو ہم لیکن آپ کو بھی تو کچھ دلچسپی ہے گانوں سے کوئی ایک آر گانا آپ ہمیں سنائیں گے ہم سنائیں نہیں سکتے کیوں کیونکہ وہ سیکھا کرتے تھے ہم واقعی جب ہم چھوٹے سے تھے نا سچمچ چھوٹے سے دے رہا وہ اچھا کہا ہے جب سے اب تک ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کیا لیکن دھول بجانا تو آگا ہے دھولک تو بجانتے ہیں دھولک بجانتے ہیں بجانتے ہیں دلچسپ واقعی جو زندگی میں بھرے پڑے ہیں لیکن آپ اس قسم کا سننا چاہتے ہیں آپ کی نظر میں دلچسپ ہو وہ ہمارے لئے دلچسپ ہے یا کوئی ایسا آپ کی زندگی یا کوئی تجربہ ہو کوئی سبق آموز بات ہو وہ سنائیں ہم تو اصل میں آپ کو سننا چاہتے ہیں ہم کو سننا چاہتے ہیں سبق آموز کیا بات میں بات ہے کوئی دلچسپ واقع ہو کوئی شرارت کی ہو آپ نے بہت امدہ سی ہم نے یقین ان کی ہوگی دیکھیں آپ شرارت کبھی نہیں کرتے نہیں کرتے ابھی میں آپ کو بتایا کہ میں بڑی سنجیدہ تھی یہ تو میری اپنی کوشش ہو کہ میں اتنا حاصل ہے تھی ورنہ اگر آپ مجھے چکے سے دیکھیں کہیں سے تو آپ دیکھیں گے کہ میں بہت ہی تھوڑا چا مو بنا کے ہم اس طرح پر اندھی پڑی رہتی رہی ہے رہی ہے کہ دلچسپ ہم خود ہی پیدا کر لیتے ہیں ہاتیز میں باقی اور کوئی تو ایسی پیدا کردہ دلچسپی کا ہی کوئی واقعہ ہو جو آپ کو پسند ہو سنائے میں کہے کیا پسند آئے گا میں نے تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو بس پھر کوئی ایسا واقعہ سنائی جس کے سنانے میں آپ کو تکلیف نہ ہوتی ہے وہ ہی لیکس پیدا کردہ اس میں کیا ہوتا ہے ریڈیو پر مسلم آپ ریڈیو اسٹیشن آئی پہ شروع شروع میں جب بھی تو معلوم یہ ہوا کہ بلکل نیا ماحول ہے اور مائک کے سامنے جانا اور بولنا اور بیٹھنا اور ترے ترے کی باتیں ہوتی ہیں اس میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوئی ہمیں کوئی نیا پندی لگا کبھی خبرات نہیں نروس بھی نہیں ہوئی کبھی نہیں یہی سمجھے کی بات ہے اللہ میں نے اتنا بڑا دل دیا ہے بڑے سے بڑی ہستی کے سامنے بھی ہم نیوں بول سکتے ہیں نہیں وہ تو بالکل صحیح ہے آپ کو بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کو بولتے ہوئے ہم نے سونا ہے اپنی زندگی بنائی اس کا ہوئی کیسے زندگی بنائی زندگی بنے بھی بہت دنوں میں رخ موڑ دیا جب سے نہیں وہ رخ موڑنے سے پہلے کا رخ موڑنے کے بعد کا کیا اچھی چیز نہیں ہے اچھا آپ کے نجی زندگی میں آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی پرورش کی ہے تو کیا ان کی کفالت کا پورا بوجھ آپ ہی کے سر رہا والے صاحب کے باس ہے میں اببہ کا انتقال ہوا ہے سن پیچالیس میں تو اس کے بعد میری عمر کوئی اس وقت سولہ سال کی ہوگی بڑا ویسا ہماری حیات تھے لیکن ان کی دماغی کیفیت صحیح نہیں رہی تھی جوان بیٹا ہاں وہ سبما بڑا ہوتا ہے اس کے بعد پھر کچھ ہم کو گھر سے نکلنا پڑا باہر چوزا ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی ساری ذمہ داری ہم پر تھی اب اللہ کے شکر ہے کہ دونوں بہنوں کی شادیاں ہوئے اور دو چھوٹے بھائی ہیں اب اس کے ایک کی بھی شادی کر دیں مقصود ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں کبھی ریڈیو پر کبھی فلم میں بہرحال سب اتقابل ہو گئے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے صحیح میرے والد نے مرنے سے کچھ دن پہلے مجھے بیٹھا کے کہا تھا کہ بیٹا جگتے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ ہو جائے تو ان کا ساتھ نہ چھوڑنا وہ مجھے بیٹا کہتے تھے کچھ دفعہ امی کو اس بات پر انہ نے کہا بھی کہ اسے کچھ مجھ کہا کرو یہ میرا بیٹا ہے تو میں نہیں پتا کہ یہ گھر سمالے گا بہرحال سب ایسا کیا آپ نے کھڑا کا شکر ہے کہ میں اسے امتحان میں پوری ہوتا ہے صحیح دیکھئے ملنی واجی پھر آپ نے کچھ غمبالی بات نہیں کیا یہ تو خیر زندگی کے ساتھ چلتا ہے ایسی کچھ بات نہیں ہے ہمارا موت بلکل ٹھیک ہے آئی ہے بھائے ہاں تو ضرف ہو جائے پھر یہ کہتا ہے ملنی واجی آپ کا کبھی فلم میں جانے کا ارادہ نہیں ہوا؟ نہیں بھائیہ بس یہی لائن پتہ نہیں کیوں مجھے کبھی پسند نہیں آئی اس لئے کہ آپ کو سنتے تو بہت سے لوگ ہیں دیکھا بہت کم لوگوں نے ہوگا تو ریڈیو پر داہرے دیکھنے کا تو امکان نہیں ہے تو اور اس کے علاوہ فلم میں یا ٹی وی پر آپ نے کوئی پروگرام نہیں کیا جی نہیں ٹی وی پر ایک دکھا ریکارڈن ہوئی تھی ہماری لیکن وہ بعد میں کٹ دی گئی اور اس کی وجہ یہ بہان کی گئی کہ صاحب یہ بہت فیمیس وائس ہے اچھا یعنی یہ بھی ہمارا کو زور تھا اے روشنی ہے تبہ تو بھر مندلہ اچھا اچھا تو منی بایدی آپ گانا بھی نہیں سنا رہی ہیں اور کوئی آپ دلچسل واقعہ بھی نہیں سنا رہی ہیں غزل بھی آپ نے اپنی نہیں سنا رہی ہیں ہم بتائیں آپ ہمارے ساتھ رہا کیجئے ایک آدھ روز سارا سارا دن گزاریے تو آپ کو اتنے دلچسل واقعے ملیں گے جو جی چائے نوٹ کر لی جگہ میں تو اس وقت اس لئے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سنا دیں یہ تو وہ وقت ہے کہ ہمارے بہت سے سننے والے سن رہے ہیں تو انہیں سب کو مجھ سے شکایت ہوگی کہ میں نے اکیلے اکیلے سن لیا اور آپ کو انہیں نہیں سنوائے تو میرے تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ انہیں سنائیے لیکن میں میرے ساتھ مشکل یہ ہے تو مجھو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دلچسل کون اور غیر دلچسل کون چیز ہے کیونکہ میں دلچسل ایک ہی لکڑی سے ہاگ دیتی ہو ایک دلچسل جمعہ تو سنایا آپ نے یہ سیئی ہے اگر کوئی اور اہم باتیا ہو اس سے ریڈیو سے ہٹ کر ہو کوئی اور جس میں آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو کوئی ایسا واقعہ کہ خدا نہ خواستہ خوشی کہلا ہو کوئی دوسرا احساس ہوا ہو یا آپ نے جو شاعری کی اس سے متعلق کوئی واقعہ ہو دلچسل یا آپ نے ایک بات ابھی کہی تھی کہ اس زمانے میں تو ایسا احساس دوسرا احساس نہیں ہو سکتا وہ دادا کو شیر لکھا تھا تو کوئی دوسرے احساس کی بات یہ تو راز کی بات ہے ان کا راز ہی رہنے دیں یہاں پر بھی ہم سننے والوں سے یہ دفعات کریں گے کہ راز رہنے دیں کسی جوار کو نہ بتائیں بھائی اصل میں ایک دور ہم نے ایک اپسانہ لکھا جی تیزر ایسو کافی رومانٹک باتیں تھیں ہم نے دکھایا ہم نے مارتو صاحب کو تو انہوں نے بجائے اس کی کو ہماری تعریف کرتے چھوٹتے ہی ہم سے یہ کہا کہ تم نے کہاں سے نقل کیا ہے بس ہم یہ جانے تو جلگی ہم نے پہاڑ کے پہنگ دیا اس کے بعد سے نہیں دکھا یہ سوچتے ہیں کہ تین فٹ جو پیمانہ ہے اس میں کوئی اور چیز سما نہیں سکتی یعنی دماغ جذبات کا تعلق جہاں تک ہے وہ تو بہرحال خدا نے ہم کو دیا ہی ہے اس کا اثر بھی ہونا چاہیے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں بلکل صحیح ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی ہم غزل لکھیں اور کوئی پڑھا دیں تو وہ بھی بڑی تاجب کی بات ہو جاتی کہ ہم ایسا بھی سوچ سکتے ہیں ہاں یہ بلکل صحیح بات ہے اصل میں عمر کے ساتھ ایک پختگی احساس و جذبے کی ہوتی ہے وہ تو بہرحال ہے بہرحال ہے پھر یہ کہ آپ کا تجربہ اور زندگی کے تجربات آپ کی زیادہ وسیع ہیں جدد جہد آپ نے زیادہ کی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے احساسات میں تو زیادہ پختگی ہونی چاہیے بلکل اور شیری سرمایہ جو ہے وہ تو واقعی اگر آپ شائری کرتی ہیں تو میں خیال سے احساسات سے لبریز ہوتی اور آپ نے کی یقیناً ہوگی وہ شائری آپ سنا نہیں رہی ہے ایک قطع آپ نے سنایا ہے وہ بہت اچھا تھا ہاں ہم یہی سوچتے ہیں کہ کسی کو دکھانے سے فائدہ کیا چل یہ تو پھر اب ہم بھی زیادہ اثرات نہیں کرتے سامین سے ہم اجازت چاہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ خدا پہ